بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم علی حمزہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو حمزہ محرانہ چینل پر ننزا جماری راہ فٹو شاک پورسی کلاس نمبر ٹین ہے راج کی اس کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کراپ ٹول آپ لوگ جب بھی اپنی ایمیج کو ایڈیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی سیلیکشن اور کراپنگ کرنی ہوتی ہے سیلیکشن کے ریلیٹڈ ہم نے پچھلی کچھ کلاسیز میں ٹولز دیکھے تھے جس میں مگنیٹک لیسو ٹول پولیگانا لیسو ٹول لیسو ٹول کوئک سیلیکشن اور میجک وین ٹول جبکہ کراپنگ کے لیے جو ہم ٹول اسپیشلی یوز کرتے ہیں فوٹو شاپ میں وہ ہے کراپ ٹول اس ٹول کے مدر سے ہم کسی بھی ڈیزائیڈ پارٹ کو اگر ڈلیٹ کرنا چاہیں تو اسے ہم ڈلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں نان ریکوائیڈ پارٹ وہ پارٹ جس کو آپ اپنی ایمیج میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سپیشلی کراپ ٹول کا استعمال کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کراپ ٹول کی مدر سے کچھ ایمیجز ہیں ان کو کراپ کرنا سیکھیں گے کس طرح ہم ان میں اپنے نان ریکوائیڈ پارٹ کو اگر ریموو کرنا چاہیں تو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایمیج نظر آ رہی ہے اس ایمیج کو بھی ہم کراپ کرنا سیکھیں گے تو فرنس آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس ویڈیو کو ایند تک دیکھنا ہے کیونکہ فری لانس مارکٹ پریس میں جو بھی آپ کو جالز ملے گی فوٹو شاپ کے ریلیٹیڈ اس میں آپ کو کراپ ٹول لازمی استعمال کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو فوٹو ریٹیچنگ بے شک کا کام ملے یا پھر آپ کو فوٹو سمود کا کام ملے یا بیک گرونڈ ریمووول کا کام ملے جو بھی آپ کو فری لانس مارکٹ پریس پر فوٹو شاپ کے لیٹیڈ کام ملے گا اس کام میں آپ کو کراپ ٹول کا استعمال لازمی کرنا پڑے گا تو فرنس اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھنا ہے اور وہ لوگ جنگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے لائکن کو لازمی تباہ لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ان کو سب سے پہلے مل سکے چلیں فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اڈاو فوٹو شاپ پر آج کام آج کیس ویڈیو میں جو ٹول ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کراپ ٹول یہاں پر آپ کو ویگنیٹک لیسر ٹول کے نیچے یہاں پر ایک آپ کو ٹول نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراپ ٹول کراپ ٹول کی شاٹ کی ہے سی جیسے ہی آپ اپنے کی بورڈ پر سی پریس کریں گے تو یہ آٹومائٹکل سیلیکٹڈ ہوتے گا اس کے اندر ایک اور ٹول موجود ہے جسے ہم پرسپیکٹیو کراپ ٹول کہتے ہیں یہ دونوں بڑے مزے کے ٹول ہیں سب سے پہلے استعمال کرنا سیکھتے ہیں کراپ ٹول کراپ ٹول کو استعمال کرنے کے لئے میں نے یہاں پر کچھ امیجز کو اوپن کر کے رکھا ہوا یہاں پر یہ دے سکتے ہیں اگر اس امیج کو ہم کراپ کرنا چاہتے ہیں اس امیج میں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کڈ ہے جو رائٹ سائٹ پر اسے میں اگر ریموو کرنا چاہتا ہوں اسے کراپ کرنا چاہتا ہوں یا اسے اپنی امیجز سے باہر نکالنا چاہتا ہوں تو کیسے نکالوں گا اس کے لئے میں کراپ ٹول کا استعمال کروں گا اگر آپ سی پریس کریں گے یہاں پھر آپ کراپ ٹول پر آ کر ایک دفعہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی سیلیکشن ہو چکی ہے میں اس ایمیج میں اس پارٹ کٹ کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اسے ڈریک کر رہا ہوں لیف سائیڈ کی طرف تو یہ دیکھیں آلموسٹ ہمارا وہ یہ دیکھیں جو گریش پارٹ ہو چکا ہے یہ بھی ریمووڈ ہو چکا ہے اگر ہم اسے ریموو کرنا چاہیں تو ہم ٹک پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں دیکھیں گا یہ دیکھیں ہماری ایمیج کراپ ہو چکی ہے تو آپ اتنی آسانی سے اپنی ایمیج کو کراپ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں میں پاس دوسری ایمیج موجود ہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس ایمیج اور اس ایمیج میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا کیونکہ اس ایمیج میں ہمارا کینوز بھی فوٹو کے ریلیٹڈ نہیں ہے فوٹو کے مطابق نہیں ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں سمپلی کنٹرول ٹی کر رہا ہوں تاکہ اسے ٹرانسفرم کر سکو یہ دیکھے گا میری ایمیج تھوڑی سی لیفٹ سائٹ پہ ہے تو میں اسے چین کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں گ vallahi آپ اپنے کینوز کو بھی کرنا چاہیں تو اسے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے ایمیج میں کسی part کو components جاتے کیا Board تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اورنج کلر میں لڑکا ہے یہ کیڈ ہے اسے اور یہ جو اس کی رائٹ سائد پہ ہے اسے ریموو کر دوں تو اس کے لیے بھی میں یہاں پر ٹک کروں پر یہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے دونوں امیجز سے کروپنگ ٹول کی مدد سے امیجز کو کروپ کر لیا تو آپ اتنی آسانی سے اس ٹول کی مدد سے اپنی امیجز کو کر سکتے ہیں اور اپنے نانہ کوئٹ پارٹ کو جسے آپ اپنی امیج میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسے بلکل آسانی سے رموو کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تھوڑی سی شارٹ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کراپ ٹول کی سمجھ آتھ چکی ہوگی یہ بھی آپ نے اس کراپ ٹول کی پریکٹس کرنی ہے سوری اب یہ ہمارے پاس ایک پرسپیکٹیو کراپ ٹول بھی ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ٹھیک ہے فرنس یہاں پر دیکھیں جب بھی آپ نے پرسپیکٹیو کراپ کل کے استعمال کرنا ہے تو آپ نے سمارٹ ابجیکٹ کو رائیسٹرائز میں کنورٹ کر لینا ہے میں سمپلی یہاں سی سے رائیٹ کلک سے رائیسٹرائز لیئر میں کنورٹ کر رہا ہوں اب استعمال کرنا سیکھتے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھیں یہ بیسیکلی ہے ہمارے پاس کہ اس کی مطلب سے ہم اس کے مطلب سے ہم اپنی امیج میں ایک پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں ایک ایفیکٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اپنی ایمیج میں ایک ایفیکٹ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں گا فرنس بہت ہی مزے کا یہ ٹول ہے اب دیکھیں گے اسے بڑے مزے کا آپ اس سے پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں اپنی ایمیج میں میں ٹک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں فرنس کتنی آسانی سے ہم نے پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں اپنی ایمیج میں ایک ایفیکٹ لگا لیے ابھی آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کراپ ٹول اور پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگیا تو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے اور اپنے دوستو ساتھ شیئر کیجئے شکریہ